عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے آخری تیس سال صحابی جلیل بستر پہ تھے اور جب ان کے پاس علماء آئے اور انہیں ان کے حالت دیکھی کہ تیس سال سے بستر پہ ہیں تو دے فیلٹ سوری فور دس تو ان نے کہا کہ تم کیوں میرے بارے میں اتنا برا سوچ رہے ہو تو ان نے کہا کہ آپ کی اس حالت میں ہم لوگ پریشان ہیں اور اتنی برا حالت دی کہ he couldn't sit up and he couldn't stand and people would have they had to dig a hole in this bed کہ اپنے آپ کو ریلیف کریں ایسے حالت میں imagine جس میں bed source پڑ جاتے ہیں اور جسم میں مختلف خڑے ہو جاتے ہیں دانیں نکل آتے ہیں اور جسم خراب انہیں گرنے شروع ہو جاتا ہے تو عمران بن حسین نے کہا کہ اللہ ہی میں تمہیں ایسی باب بتاتا ہوں کہ میری موت سے پہلے کسی کو نہ بتانا اور کہا کہ میرے اس بیماری پہ سبر کرنے کی وجہ سے مجھے اتنی خیر نصیب ہوئی ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا ہوں and the angels come to me and they say salam upon me and I reply to their salam and I can hear their salam اور اللہ تعالیٰ نے میری لئے اس سبر پہ جو عجر کا بندوبست کی ہے وہ it's unimaginable and he said in a statement which was amazing he said what is dearer to اللہ is dearer to me جو میرے رب کو پسند دوں مجھے پسند دیں کیونکہ جو چیز ہوتی ہے اس دونی مالا کی حکم سے ہوتی ہے اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے چاہے پتہ بھی گرتا ہے وہ اس کی مرضی سے گئے رہا ہے تو اگر میں جا رہا ہوں میرا accident ہوا اور میرا ہاتھ کٹ گیا تو اس میں اللہ کی مرضی تھی دیکھیں مجھ میں وہ سمجھ نہیں تھی ہو سکتا ہے کہ میرے اس ساتھ سے کسی قتل ہونا ہوتا یا میں اس ساتھ سے گناہ کرتا ہے جو مجھے جہنم میں لے جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بچانا چاہا اپنے کامل علم کی وجہ سے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اس میں خیار و برکت بھری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں لیکن تم اس بات کو نہیں جانتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ایک انسان کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے یا کس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی علم میں ہوتا ہے کامل علم میں کہ اگر یہ عورت اسے مل گئی تو شی بل لیڈ ہیم ٹو ہل فائر یا اگر یہ مرد اس عورت کو مل گیا تو یہ دونوں جہنم میں چلے جائیں گے یا اگر اس کا بزنس اسٹیبلش ہو گیا تو یہ اتنا باغی ہو جائے گا گناہوں میں پڑ جائے گا مال کی ویسے کہ جہنم میں چلا جائے گا سو اللہ تعالیٰ out of his mercy orders the angels کہ اسے کام ہے رکاوٹ بن جا اور جب اس کا کام نہیں ہوتا تو وہ پھر قسمیں کھاتا ہے کہ واللہ ہی مجھے نظر بد لگئی واللہ ہی مجھ پہ جادو ہو گیا واللہ ہی میں برباد ہو گیا but ابن مسود سے کہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے but the blessing and bounty of اللہ سبحانہ و تعالیٰ on this person سبحانہ اللہ